نصیبہ والے آنو یاد پردی دیدار ہوں دینے نصیبہ والے آنو یاد پردی دیدار ہوں دینے او خوابہ وچھو وی آجان دے جنان الپیار ہوں دینے او خوابہ وچھو وی آجان دے جنان الپیار ہوں دینے اے بھل دے نہیں قدی آکا نمانی ایس امت نو اے بھل دے نہیں قدی آکا نمانی ایس امت نو قدی ہی سونا جا وی ارشانتیں قدی ہی وچھگار ہوں دینے سواری کرن لئی جنوں ملن کن دے محمد دے سواری کرن لئی جنوں ملن کن دے محمد دے نوابی سے نو کہنے نے تینج سردار ہوں دینے نوابی سے نو کہنے دینے تینج سردار ہوں دینے زہین رو خوف نہیں رکھ دے قبر دے امتہانا دا او جڑے سیدہ دے دے بچے آن دے او خدمتگار ہوں دینے نصیب آنوا تینج سردار تینج سردار تینج سردار دل مرسلین آقا مولا احمد مجدبا محمد مصطفی حضور سید عالم سر بل عالم دی پاک بارگرد خدیہ کیت و محبت دا خلاق پیش کرد بات لے نہای تیوار بل اکرام معزز دوست و بزرگو دعای اللہ رب العزت مالک کریم منتظمین دا انتظام و شرکاد شرکت مالک خبول و منظور فرمائے علام محیدین صاحب و یاسف صاحب دیگر انہیں حباب محبت احتمام فرمائے مالک کریم ذکر مصطفی کرنا قبول و منظور فرمائے انتظام و انسرام مالک زندگی چے براکات نصیب فرمائے ذکر مصطفی صاحبو حضور جانِ کائناتنا محبت حضور جانِ کائناتنا پیار اہلِ ایمان دی بہارے کہ حضور دی محبت سب محبتان دی جانِ ہر محبت کیونکہ انسان دا وجود ہے نا محبت تو بغیر جتا کمیل ہی نہیں اس وجود چے محبت دا کہ ایسا جہا رکھا ہے مالک نے اور جیڑا وجود ہے نا یہ دیوے جیڑا خاص محلہ ہے نا وہ دیل لے حضور بادشاہ صاحب فرمائے نا تن من یار میں خیر بنائے نا دل ویچ خاص محلہ خاص محلہ دل لے اور جیڑے ویچ دل لے نا تو جو ہے نا اڑے سجے کھبے گلن کر دیو نا ذرا تھوڑی جی خموشی فرما لے جی حضور بادشاہ صاحب جیڑا فرمائے خاص محلہ کی یہ دل تو جو ہے نا دل خاص ایک محلہ ہے اور جیڑے ویچ دل لے نا جیڑے ویچ دل لے وہ دے ویچ محبت ہے مالک نے جیڑے دل رکھیا ہے نا وہ جی پیار رکھیا ہے محبت ہی رکھی ہے اور محبت دے کیسا جوہر ہے اللہ اکبر اور مالک کریم نے انسان نو راستہ میں دیتا ہے کہ یہ تیرا دل ایمی سجے کھبے ایرا غیرہ محبت نہ چاہنا پھوے مالک نے محبت دا راوی ایسا دسے آئے اگر تُو میرے امر نہ محبت کریں گا تے اپنی بارگدہ قرب دے مانگا انہی کے ایرا غیرہ دل ہونا تو دل نو حقیقی پیار محبت دا رشتہ تو انسان اگر اپنے دل دی خواہش رکھے کہ میں رب نہ پیار کرنا رب نہ محبت کرنی تو رب نہ محبت دا سب تو بڑا ذریعہ اللہ اکبر کہ مالک کریم نے دیکھو نا کہ محبت تو بغیر انسان دی شخصیت مکمل ہی کوئی نہیں تو میری آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم محبت دا کس انداز نہ پیغام پہنچایا مالک کریم نے وحدہ اللہ شریک ہے رب نہ پیار کیا بات ہے لیکن مالک کریم نے فرمایا قُل اے حبیب آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے ان کنتم تُحبون اللہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو رب سے پیار چاہتے ہو دیکھو نا کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ میں رب نہ پیار کرنا سی رب نہ محبت کرنی ہے ان کنتم تُحبون اللہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو فتہ بیونی میں مصطفیٰ کی اتباع کرو سونے ہاں تُو کہہ دے جب میں نہ پیار کرنا ہے نا رب فرما رہا ہے اے حبیب انہاں نو کہہ دو اگر میرے نل پیار کرنا ہے تو کی کرنے فتہ بیونی کہ مصطفیٰ دی اتباع حضور دی حضور دی اتباع فتہ بیونی اتباع کرو اللہ اکبر تو دیکھو نا صاحب ہو پیار خدا نہ پیار ہے خدا نہ لیکن حکم ہو رہا ہے اتباع رسول اللہ دی محبت دے خدا نہ کرنی لیکن مال کریم کو کہہ رب جہاد تو پاکے جہد تو پاکے اللہ اکبر لم یلد با لم یولد دے اللہ اکبر رب دی زادہ انسانی اقل ادراک ہی نہیں کر سکتی کہ کس طرح ادھا سراغ پاوے کس طرح تلاش کرے لیکن مال کریم نے کس طریقے نہ راستہ دسیا کہ حبیب کہہ دیجئے اگر رب سے پیار کرنا ہے تو کیا کرو فتہ بیونی میں مصطفیٰ کی اتباع کرو کہ رب کریم نے اپنی محبت لوں اتباع رسول اللہ سے رکھ دیتا بھی تو جو کیجئے گا رب کریم نے اپنی محبت لوں اپنے پیار نوں اتباع رسول سے رکھیا اللہ اکبر اور دیکھو نا صاحبو کہ اس کتنا اہم احباب اگے تشریف لے ہو یا گفتگو خاموش فرما دے ہو آپ اگر نعرے تکبیر باز تھوڑی کھولو نا بلکل نہ دبا اللہ اکبر یا رسول اللہ بلکل نہ نیچے کرو تو توجہ کیجئے گا توجہ بھئی اسے کسے بعد ہی طرف جا رہے ہیں تو اسے توجہ کھڑو دیکھو نا کتنا اہم کتنے اہم انداز نا مال کریم پیار دا پیغام محبت دا پیغام پہنچا رہا اتبا رسول اللہ دی کہ محبت خدا دے نال پیار خدا دے نال لیکن اتبا رسول اللہ دی کرو گے محبت خدا نہ کرنی ہے اتبا رسول اللہ دی کرو تو جتو بندہ اتبا رسول اللہ دی کرے گا کرنی محبت خدا نہ لیکن جتو اتبا رسول اللہ دی شروع کر دوے گا تو رب کریم دا عمر کیا گیا یحببکم اللہ جدا اتبا کرے گا ان میں اتبا کرن دی وجہ تو اپنا محبوب بنا روانگا اپنا محبوب بنا روانگا دیکھو نا پہلے محبت کرنی سی اور صاحبو پیار خود کرنا جی سمجھائیے نا کہ مال کریم نہ بندے نے خود پیار کرنا اللہ کو خود محبت کرنی اللہ اکبر کہ میں مالک نہ محبت کرا مالک نہ پیار کرا تو لیکن رب کریم میں راستہ دس ہے کہ اگر تو رب نہ پیار کرنا ہے اتباع رسول اللہ سے آجا تو جی تو بندے دے زندگی اتباع رسول ہوئے گی حضور دے سنت ہوئے گی حضور دے اتباع ہوئے گی تھوڑا جگہ اور فرمایا جی جس نتیجے دے لے کے جا رہے ہیں کہ رب کریم نہ محبت رب کریم نہ پیار انکن تم تحبون اللہ اللہ سے محبت کرنی ہے تو فتہ بھیوں نہیں مصطفیٰ کی اتباع کرو جی تو حضور دے اتباع کرے گا حضور دے پیروی کرے گا حضور دے سنت عمل کرے گا حضور دے طریقے دے چلے گا حضور دے طریقے نو اپناوے گا تو جی تو حضور دے طریقے نو اپناوے گا کرنی محبت رب نہ سی لیکن طریقہ حضور دے اتباع دا حضور دے اتباع کی تھی تو اس اتباع دے تو فیل مالک اپنی بارگا دی محبوبی تتا فرماوے گا تو صاحبو رب کریم نو اپنے حبیب دی ہر آدانہ پیارے رب کریم نے اپنے حبیب دی ہر آدانہ پیارے ہر آدانہ محبتے اللہ اکبر تو ہر آدانہ محبتے تو میری آقا دی ایک حدیث شیف ہے حضور فرمائے من احب سنتی فقد احب بنی ومن احب بنی کانمائی فی الجنہ حضور فرمائے جس نے مجھ سے میری سنت سے محبت کی اس نے میں مصطفیٰ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا کانمائی فی الجنہ وہ جنت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا تو صاحبو رب کریم نو اپنے حبیب دی ہر آدانہ پیارے ہر آدانہ محبتے ہر سنت نو حضور دی آدانہ محبتے تو غلام جس قدر اپنی زندگی دے اندر اتباع رسول اللہ سنت رسول اللہ جس قدر اپنے اندر سنت مصطفیٰ دا زیادہ طریقہ اپناوے گا جس قدر دے اندر اتباع رسول اللہ دے خوشبو زیادہ آوے گی اس قدر ان رب دی بارگا دی محبوب گیا تو زیادہ لب جاوے گی اس قدر رسول اللہ دی بارگا جس زیادہ محبوب ہو جاوے گا تو صاحبوں یہ اتباہ محبت بغیر ہو سکتی نہیں اتباہ محبت بغیر بلو نہ حضور دی اتباہ حضور نہ پیار دو بغیر نہیں ہو سکتی اس تو قبل اس یہ بھی بات سوچ نہیں ہے کہ صاحبوں سڑھی زندگی یہ یہ اتباہ رسول دے تابع ہے کہ نہیں اگر اتباہ رسول دے تابع نہیں اسی حضور دی بارکچے آجے گے اسی اپنا جناب زندگی دا ہر ایک سٹائل زندگی دا اپنا کھان پین رہن سہن معاملات زندگی نو کوشش کر کے اتباہ رسول اللہ آجے گے کیا پتا رب کیڑا عمل قبول کر لگے کیڑا ایسا اٹھیا قدم مالک قبول کر لگے دے گالب باندے جو کوئی پتا ہے نا او بے پرماہ درگائے باہوو تے رو رو حاصل پر یہ او دے بے پرماہ درگائے نا کیڑے ہی اٹھیا قدم قبول کر لگے کیری بات اور صاحبوں تے اتباہ محبتوں بغیر نہیں کہ حضور دہ پیار ہووے کیوں صاحبوں جدہ پیار ہووے گا نا پیار جدہ محبت ہووے گی نا تے پھر حکم آندے چرنا سوکھا ہو جے گا جی کیسے بزرگ نہ محبت ہووے کیسے بزرگ نہ پیار ہووے تے او دہ جو حکم کرے بندہ او ہی محبت نہ کر دا ہے نا کہ جس قدر محبت ہووے اس قدر او دے امر امرنا میں پیار ہندہ ہے کہ کیدہ کہنے تو انہوں کہوے کہ جناب وہ دوست کہہ رہے آئے کام کر دے وہ کر لنے آ اوہ ابا جی کہہ رہے نہیں اس طرح سب کہہ رہے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ کر لو آئے یعنی کی ادھر جس قدر قدر زیادہ جس قدر دلچ مقام زیادہ ہے اس قدر اس امر دا بھی پاس زیادہ ہے صاحبو جدہوں اسی حضورنا محبت دا رشتہ مضبوط کرنا مانگے محبت دا رشتہ مضبوط کرنا گے تو حکماتے چرنہ میں سوکھا ہو جائے گا آئے کہ دیکھیں نا کہ محبت مصطفیٰ اور دیکھو نا صاحبو حضورنا پیار دا ایک ایسا مضبوط رشتہ اج دیکھو باپنوں بیٹے نہ پیار ہے نا بلو نا ایک باپنوں بیٹے نہ پیار ہے ایک باپنوں اپنی بیٹی نہ محبت ہے اور اولادنوں والدین نہ شفقت ہے کس قدر محبت ہے کس قدر پیار دا رشتہ ہے اللہ اکبر مالک نے کتنی اچھے گہرائی رکھی یہ میاں صاحب کیا سی نہ پیار ماندہ سمندروںیں ڈونگا اور انت کسے نہ پایا تیمان دے قدمہ تھلے جنت سونے پاک نبی فرمایا اللہ اکبر یہ پیار ڈونگا بڑا ہے یہ محبتہ دی یہ محبتہ کوئی کوئی حاصل کر سکتا ہے جنہ دیل دے نیڑی ہوئے گا انہا پیار بہتا حاصل کرے گا انہا شفقتہ بہتا حاصل کرے گا تو ایک والدین اولادی شفقت اولادی محبت اولادی والدین پیار یہ بھی ایک بہت بڑی ادھی ادھی مثال ہے کہ ادھی کوئی انتہائی نہیں لیکن توجہ یہ سب محبتہ سب رشتے سب ناتے اللہ اکبر یہ اپنے جگہ دینے لیکن حضورنا محبت ادھو کامل ہوئے گی کہ لَا يُعْمِنُ آَهَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَائِنْ حضورنا محبت ادھو کامل ہوئے گی جنہ حضورنا پیار والدین اولاد اور ساری کائنات وعد کے محمد عربی نہ پیار ہوئے گا صاحبو اللہ اکبر آج دیکھنا ہے صاحبو کہ ساڑھے دل چے جستجوئے مصطفیہ دل چے طلبِ مصطفیہ دل چے محبتِ مصطفیہ اللہ اکبر دیکھو صاحبو آج محفلی سجائی گئی کی وجہ ہے کہ حضور دی محبت عباس تھی حضور دا ملادِ حضور دا ذکرِ سببتِ حضور دی ذات تھی اللہ اکبر دیکھو صاحبو ذاتِ مصطفیہ اپنا تعلق جس قدر مضبوط کر لوگے اللہ اکبر دیکھو زندگی دیکھو حسن آجوے گا ایمان دی مضبوط دی آجوے گی کبردی روشن ہی آوے گی اور قیامت علی دین لوائے حمدِ تلے محمدِ عربی دی محبتِ صدقے اللہ اکبر باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے کھل دمے ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اب اب ایک خالی جگہ پورت فرما دے پیچھے بہل یہ سانی ہو جائیں گے کھل دمے ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے تو صحیح ہو رسول اللہ نہ محبت توجہ بھئی رسول اللہ نہ پیار اور محبت دارشتہ اس قدر قیمتی ہے اس قدر مضبوط اور آج فی زمانہ میں یہ خیال رکھنا ہے کوئی چھوٹی سوچ کوئی نکمی سوچ کہ ذات رسول اللہ تعلق کمزور نہ کر دے صحیح ہو دیکھو نا یہ ملاد شیف دے دھیاڑے نے گزرے نے اور ملاد شیف دے کہ بارہ ربی نور شیف دے خاص دینے لیکن ذکر مصطفیٰ دے سارا سالی ہو سکتا ہے نا ہر گڑی ہر لحظہ اور دیکھو نا اور ایک تے ساڑی تے نا مرید والے وہ دیکھو بندہ کہ ایک میسیج لے کے میسیج کہ دیکھو جی ایک ملاد شیف دے کیونکہ اہل محبت انہوں گرز حضور ذکر نہ ذکر کیسے رنگ نہ ہو جائے اللہ اکبر لیکن کئی ایسے چھوٹیاں سوچا ملاد شیف دبارے کتے لکھے آئے کتے لکھے آئے فلان لکھے آئے وہ ایک بند آیا کہندہ دیکھو جی حضرت صدیق اکبر پاک اتنے سال عمر پاک اتنے عثمان پاک علی پاک اتنے سال انہیں خلافت کی تھی دستو کے نے ملاد بنایا ایک میسیج ہے بنایا اور میسیج لیک کے آیا میں کہا یار تو دیکھو دوسرا بیلی ہے ایسے میں کہا یار دیکھنا تو ملاد شیف دبارے تھے تنہوں بڑی سوچ آگئی میں کہا دستا نا کہ اگر اسی اسی طرح لوگ کٹھے ہیں اور سارا مجموع لگے سب کش ہوئے جو پیچھے لکھے دیئے سیرت نبی کانفرنس کہتے جیز ہو جائے گا بولتے صحیح رفیقی جیز ہو جائے گا میں کہا ہاں جائز ہو جائے گا تکیڑی بات ہے جائز گی اور کئی ہے کہ جناب جی اسے طرح سجا کے جب ملاد شیف کر گیا پریشانی تو جیسے طرح کر کے جب پچھلے دن سیرت النبی کانفرنس یا شافیہ معاشر کانفرنس یا فلانی کانفرنس تو پھر او دوں دیں کسے کوئی شیرک بدت نہیں یاد ہوندہ میں کہا اس وقت کوئی بدت ہے ایسا معاملہ کیوں یاد نہیں آندہ میں کہا دیکھ یار اس سیرت بھی کس نبی دی گے پہلا اس سورت والے دا آنا دس آنگے سیرت دس آنگے نا پہلا اس سورت والے دی شان دس ہو نا کہ سورت والے دا تیجے نکمی سوچ کہو کہ نیکار کچھ نہیں ساکت نور ہے گے یا نہیں یا کہنا جیدہ درود پڑنا جیدہ نہیں اس لیکن نکمی جی سوچ گھر کے شان کسے نو غیر مسلم نو دسیں گا تیجے نکمی سوچے گا ارے پہلا دس ارے پہلا اس سورت والے دا آنا دس وہ دی شان دس وہ آئے نے تیجے نکمی شان آئے نے تیجنا دے آؤنا کائنات روشن ہو گئی یہ صاحب وہ سب نبیہ دے سردار آئے نے اللہ اکبر خاتم النبیین بن کے آئے نے اور اس سورت والے اس ملاد والے دی پہلا گالت دس نا اس سورت والے دی گالت دس نا جڑا اشارہ کر دینے پتھر تیر پہن دینے درخت قدمہ سے آ جان دینے چاند دو ٹوٹے ہو جان دا ہے سورج پلٹ کے واپس آ جان دا ہے وہے رب نے ساری کائنات بڑھائیں محمد مصفحہ واسدے صاحب وہ میں کہہ دیکھو یار اگر اس سیرت اس سیرت بھی میرے آقا دیئے اس ملاد بھی سورت والے دا ہے وہ اگر اس سیرت والے دی گال ہو سک دیئے بھی حمد اللہ سورت والے دا آنا عمیدہ سے آ جا سک دا ہے ارے دور دور تک زینہ چو خلچ کر دو بالکل واسدے اور ملا شریف دیکھو نا صاحبو حضور دے صدقے حضور دی محبت دے صدقے تیر دس سو یار اولاد نعمت ہے نا بولو تیسے یار اولاد نعمت ہے نا ارے مالوی نعمت ہے اچھی صحت اچھا گھر کروڑ ہا نعمتا بندہ گینے دے گین نہیں سک دا بندہ گین سک دا بولو نا گین سک دا نہیں کروڑ ہا نعمتا نہیں بندہ گین نہیں سک دا لیکن نعمتا کنوں تا کنے بڑا مال دولت ہے لیکن جو تک سا ہے بس یا نیک رائے لالے آؤ کام ماوے گا یا اولاد نیک رائے لالے آتے اولاد کام ماوے گی یا قرآن پاک دیگر اچھے معاملات ہوگے کام آ جانگے لیکن کروڑ ہا دولتا ہونگیاں لیکن سا تاکی نے سا گیا تھے سب پیچھے رہ گیا بڑیاں زمینہ ہونگیاں تھے لیکن ملکیت بدلن گیا منٹ نہیں لگ دا چاٹھا لگ دا ہر شہ بدل جان دیگے کروڑ ہا نعمتا ہونگیاں صاحبو پر سا تکنے تو سوچو یار جڑیاں نعمتا سا تکنے اولاد ہوئے خوشی منانے ہیں جس تو سی اچھا گار ملے دے خوشی ہونے نہیں اچھی صحت ملے دے خوش ہونے ہیں نا شکر ادا کرنے ہیں نا تو جڑا نہ کرے کرنا نہ شکر آئے ہے نا اگر کسی نے اولاد ملے تو خوش ہوندہ ہے نا بڑی مٹھائیاں ماندہ ہے نا تو نفل دو بھی نہیں پڑھ دا ہے نا کہ نفل پڑھے نہیں پڑھ لانگا یاد پل گیا تو مثال دے توڑ دے کر اولاد ہو بھی تو خوشی ہے نا نعمت ہے نا جی اچھی صحت بھی نعمت ہے نا مال نعمت ہے نا نعمتا ہے نے ارے انہ دے خوشی کریں جڑیاں صرف ساتھ تک نے محمد اربی ایسی رحمت نے ایسی نعمت نے جڑے دنیا بیچ بھی کام آنا ہے قبر بیچ بھی کام آنا ہے جنا قبر بیچ بھی کام آنا ہے جتے کسی کام نہیں آنا جتے کسی درشتے کام نہیں آنا جنا قبر بیچ بھی کام آنا ہے جس آقا حشر نوی کام آنا ہے صحابی عرض کی تھی حضور کیا مطلب کتے تلاش کر گئے حضور فرمایا یا حوزے کاؤسر تلاش کرے ہو یا میزان دے تلاش کرے ہو یا پلسی راہ دے تلاش کرے ہو تن مقام مادر سے اللہ وقت پر جس آقا نے کیا مطالع دن باپ بیٹے دا نہیں باپ بیٹے دا نہیں بیٹا باپ دا نہیں ماں بیٹی دی نہیں کوئی رشتہ کسرو نہیں پہچانے گا اس دن میں اللہ کو مانو اللہ کو مانو کہنے والے شفاعت کدے دار تو لینگے سہائیبوں جو اللہ اگر سہائیبوں کیا مطالع دن نبی بھی کہنگے آج دار ہے تو محمد عربی دائے اللہ اکبر آج جی تو آسرا میند لائے تو محمد عربی دائے اور سہائیبوں جو آقا دنیا ویچ بھی کام آنگے کبر ویچ بھی ہو دگڑی بنانگے اور دن حشر بھی غلام آنوں اللہ اکبر پول سرات تو گزر رہے ہونگے میرے جبریل پر بچھائے ہونگے میرے آقا فرما رب بھی سلیم امتی یا اللہ میری امتنے سلام تھی نہ گزار دی جو آقا قیامت آڑے دن بھی غلام آنوں یاد رکھن اللہ پول سرات تو گزر لگے امت ماہ سے دوامہ کرن ارے اسے آقا کیوں نہ پیار کریں اللہ اکبر جو قیامت تک جتے اولاد کام نہ آوے گی جتے کوئی نہ کہا آج بڑا پیار اولاد نہ اولاد جتے نہ کام نہ آوے گی ارے اوہ تھی وی جڑا آسرا حقیقی کام نہ آوے گا رب دے فضل محمد مصطفیٰ کا مہنگے سائے اللہ اکبر تو اس آقا دے اسی شکر کیوں نہ ذکر کریے کیوں نہ آقا دے خوشیاں منائیے جنہیں صدقے دوما جانا لیے بہارا لبنیا نے صاحب اللہ اکبر تو صاحبو حضور نہ پیار اس بات نو سمیٹھ رہے چند ایک بات آتو بات حضور نہ پیار حضور نہ محبت حضور دے خوشیاں منانیاں اور دیکھو نا ہر وری ملاد بھی ہے نا اظہار محبت ہر وری محبت اظہار واسطے کو دلیل دی لوڑنی ہندی تو جو ہے نا محبت دے اظہار ہے نا ہر وری اظہار محبت واسطے کوئی دلیل دی لوڑ نہیں کس طرح جی صحابہ اکرام حضور وضو فرما رہے ہیں صحابہ پانی نا کترہ نیچے گرن نہیں دے رہے لے پہلے ہم پوچھتے ہیں حضور کترہ ایسی پانی لینا یا نہیں لینا کوئی پوچھتے سکتے ہیں نہیں جو ہووے پیار صحیح پھر جس طرح بھی اظہار کرو سائن اربانی کر دے دے بس حضور نا محبت لازے اور دیکھو نا صحابہ ہوئی تھے کہ بین بات سمات فرماؤ آج حضور نا پیار ہے نا حضور نا محبت ہے حضور نا ذکر ہے سازیم ذکر ہے کوئی غلام کلیاں بیگ کرے میری آقا فیر بھی جان دے نے دسوچے سبحان اللہ نا کہنے لیے کیڑی گال سی ہے نا بزرگوں تو علاوہ تو انہوں کی ہویا ہے ہے نا تسی پیار نکو نا سبحان اللہ اللہ اکبر تو توجہو دوبارہ کوف سبحان اللہ اور دروشی محبت نہ پڑو اللہ اکبر صلات و سلام علیہ ذکر مصطفیٰ دی اتنی بلندی یہ کوئی کلیاں کرے غلام آقا فیروی جان دینے میں منہ کون یاد کر رہے ہیں کوئی محفل جگرے حضور فیروی جان دینے اور محبت مصطفیٰ ایک ایسی چاشنی ایسی لذت ایسی روحانیت ہے کوئی دل سے پیار رکھے صحیح تو میری آقا جان دینے سانہ کون پیار کرتا ہے اور کون محبت کرتا ہے دیکھو نا دو تین مثالہ پیش کر کے اور آخری بادشاہ منی ایک دو گزارشات بادشاہ دے کلام پیش کریں گے اور اجازت دو تین مثالہ دیکھو نا یہ تھے انسان ہے نا بندہ حضور علیہ السلام علیہ السلام پیار ہر ایک کائناہ دا ذرہ ذرہ تن کا پتہ پتھر ہر ایک انہوں ادھر آ کے پیار کرنا ہے دے حضور نہ کرنا ہے بندہ دے بندہ ہی نہیں بندہ ہی نہیں ہر ایک چیز کائناہ دی جان دی ہے کہ پیار حضور نہ کرنا ہے ارے دیکھو پہاڑ اللہ اکبر حضور پاک علی پاک تشریف لے جا رہے ہیں ارے ہر طرف میں دروشی دی آواز آ رہی ہے علی پاک حضور کوئی پندہ وہاں نظر نہیں آ رہا حضور فرمائے جت ہونے گزر رہے ہیں درخت پتھر سلام پیج رہے ہیں اہد پہاڑ کتنی بڑی اور مشہور بات جنہیں زیارت کی تھی کتنا بڑا پہاڑ ہے اللہ اکبر دو چار میل تک پھیلے ہوئے حضور فرمائے یہ اہد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں اے پڑھے ہو کلی سوچو دے صحیح نا اے اگر پہاڑ پیار کرے تے حضور کہن دے سا نہ کر دے تے اسی بھی کر دے تے غلام ہو کے تڑپ کے پیار نہ کرے تے صاحب ہو اے ماری گا لے نا پس حضور نہیں تے پیار کرنا ہے اے پہاڑ پیار کرے تے حضور جان دے نے کسا نہ پیار کردہ ہے تے گھلام پیار کرے تے حضور کیوں نہ میرے پا نہیں فرموڑ گئے اے حضور نہ پیار کر حضور نہ محبت کر اللہ کور جو پتھر دے اس محبت نو جان دے نے تے کس انداز نہ پیار کر رہے آئے یہ دلوں کس محبت نہ کس ذوق نہ اظہار کر رہے آئے اللہ اکبر محمد اربی جان دے بھی نے تے نگاہی کرنے ہی فرما دینے اللہ حکم اور دوسری بات بڑی مشہور بات کہو نا سبحان اللہ دیکھو نا حضور علیہ السلام اپنے مسجد نبی شریف دے ممبر جے تشریف فرما وہ تو ممبر سی خوش کی تنے دا فرجو ہے نا اسی صرف وہ دی خاص بادل توجہ کرنی ہے وہ خوش کی تنہ حضور ٹیک لگا گے خطبہ ارشاد فرما دے سن ممبر دا ہے تمام ہو گیا تو دیکھو نا کہ وہ خوش کا تنہ خوش کا درخت حضور جدا ہوئے نا روایت چاہتا ہے کہ وہ خوش کا تنہ چاہتا ہے رون دی آواز آئی ہے انہی سبحان اللہ بھی سویرے کہہ دیا جی کیوں جی وہ سویرے کہہ لانا کہ جناح ہے نا تیجھ ہون کہنے یہ تھوڑا جا کے کہو ہے نا پھر کہو نا سبحان اللہ تیجھ ہون دا پروگرام میں تیسونی طرح کہو تیجھ سویرے کہہ نہیں تیجھ مرضی کہہ لیو ہے نا جی بھونی کہہ نہیں نا جی تکو سبحان اللہ حضور دی گال تیجھ سبحان اللہ کہہ نہیں ہے نا جی تو خوش کی تنہ بلکل تیجھ گوھر نا سماعت فرما رہے ہو بھر یار محبوبان دی گال ہو ویتے ذرا محبت نہ کہہ نہیں سننی چاہی دی ہے نا تو سوچو صحیح جو صرف بات میں گزارش پیش کر رہے ہیں جو میں بات کہہ رہے ہیں کہ خوش کی تنہ جیچ جان بھی نہیں خوشک بلکل جیچ جان بھی نہیں نا پتر نا کوج کوج بھی نہیں لیکن حضور تو جدائی ہوئی روندی آواز آئی خوشک درخت جو آواز آئی روندی حضور گئے تھپکی دیتی تھپکی دے کے حضور نے آپشن دیتا توجہ بھئی گلہ سفیرے کر لے آج جیچ جان دیگانے جی اشاری نامنی گلہ نہیں کرنی آیا کھاں کر کے تے کتے کتے یہ جان دی چھتی چھٹنی نہیں ہے نا سجے ٹرام بھی کھو دے پہنے سجے کب بھی ہو آج واپ آگیا ہے ہے نا جی کونہ سفار مسکرا کے سنو کہتے گال سنو ہوندہ بھی لطف ہے نا جی تو اس باطل توجہ کرو تڑھانا اللہ قبول کرے اللہ اکبر خوش کتنہ جو رویا نا تھوڑا جیس گلال توجہ کرے ہو جو رویا نا تے حضور گئے تھپکی دیتی انہوں آسرا دیتا وہ حضرت مولا روم فرماندے نے وہ یہ خوش کتنہ جی حضور واس سے روپ ہوئے تے حضور میربانی فرماندے نے وہ اسی چنگے پلی ہو کے قدی اس حبیب دی یاچ یانسو بہائے کدی او یاد دے ویچ خود نو تڑپایا کدی اس حجر چے خود نو لیا کے کدی اس محبت نو محسوس دے کرو اس خیر راستہ محسوس کرو ارے سکہ درخت تیجے رووے تے اتے کرم ہو جو بے تیجے غلام محبت نا بھلاوے گا تے آقا کیوں نا کرم فرمانگے سا آئے بجل ارے حضور نے اپشن دیتے اپشن دیتا اگر تُو چاہمیں تے تے پھل اگرن تُو بہار آجے تے 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 تُو خوبصورت ہو جو بے اگر چاہمیں تے جنت چے تنو لگا دیگے مجھے پیار کریے نا تے ساہی لاج پاڑ دینے اللہ اکبر اکیمیں ایک بابا جی بابا جی خادم صاحب فرمو دے نا ساہی کانڈ لگن دینے بڑی پیاری گازی کانڈ لگن نہیں دینے کانڈ لگن کیوں دین جو تُو بندہ ساہیاں نہ ہو جوے نا پھر دنیا میں چی بھی خیرانے قبر میں چی بھی خیرانے اللہ اکبر بندہ کسی تا ہو جاوے اوہ حضور اپشن دیتا اگر چاہ میں تے جنت ویچے چاہ میں تے اتھے پھال پھولون اگر حضور جنت چے میر بانی کر دے ہو اتھے جے اگر کوئی آوے گاوی کوچے نہ کوچے پھر بھی آخر تھے پھر بھی پناہیں گے نا لیکن اوہ تھے لاؤ جتھے توڑا ہر ویڑے دیدار ہوئے جتھے جدائی ہوئے ہی کوئی نا صاحب ہو تو اس انداز نا اوہے صاحب ہو وہ خوش کے درخت پیار کرے آج جیسے اپنے اندر تکڑا ہے نا کہ ذاتِ مصطفیانہ رشتہ کدھی کمزور نہیں ہوندے نا اے ہی آن دا مین مقصد جڑا حضور دی ذاتنا مضبوط رشتہ کھانا اور اتھے ایک بات یاد رکھو کہ مریعاق علیہ السلام دے حدیث شریف دا مفہوم ہے اے دو کدانے بیٹھے ہیں خدا دا خوف کرو جرا اے فرسٹ بلکل بیٹا خموشی تیار فرمائے توجہ حضور فرمایا اپنی اولادوں نے تین باتا سکھاؤ پہلی بات حضور فرمایا اپنے نبی دی محبت سکھاؤ نبی دی محبت سکھونا حکم ادبو اولادکم علی سلاسہ تخسال تین باتا ادب سکھاؤ پہلی بات فرمایا حب نبی حب نبی اپنے نبی دی محبت سکھاؤ انہوں دیکھو کہ ایسی عملی طورتی آج اپنی اولادوں نے حضور دا پیار سکھا رہے ہیں کہ نہیں سکھا رہے ہیں اس بات نو نوٹ کرنا ہے عملی طورتی آج جسی اولادوں حضور دا پیار سکھا رہے ہیں یا نہیں اوہ صحیح بہتے میں چند دیکھ والدین ماہ سے گزارشات کرنگا تو وہ جو نسمات پر